اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ اور نیو ویڈیو کے ساتھ آگئے ہیں with my real voice and next time میں ہمیشہ سے اپنے real voice کے ساتھ ہی ویڈیو پلوٹ کیا کروں گا voice over کروں گا so all پہ ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے تھے پاکستانین سکوڑ let's see اب وہ ذرا سنیں جیسے کہ آپ لوگ نے سن لیا کہ وہ لوگ جارجے پول جا رہے ہیں تو بھائی ایک ریلیس رہے کیسین یہ ہے کہ میں رینڈم کے ساتھ تھا so میں رسک نہیں لینا چاہتا اگر میں اپنا سکوڑ میں ہوتا نا تو میں لازمی جارجے پول جاتا تاکہ میں ان سے اچھے سے فائر بھی لے سکوں ابھی سولو ویسے سکوڑ میں یہ ہوتا ہے کہ دو سکوڑ کے بیچے میں میرا کام ہو جانا ہے کیونکہ میجے گن ملنے نہیں ہے تو ان چار میں سے کسی ایک کو گن ملنے گی تو انہوں نے بھی میرا برکس نکال دینا so ہم جائیں گے پچھیں گے پچھیں گے پچھیں گے کریں گے ایک سکوڑ کو وائپ اور اس کے بعد پھر وہاں سے گنشن اٹھا کے اسے پراپر لوٹ کے بعد پھر ہم میں درش کرنے جائیں گے اس ویڈیو میں گائز میں نے شاید کوئی ایک بارٹ مارا ہو صرف ریل بندے صرف ریل بندے اٹن کلز ہویا لیکن ریل بندے so جب آپ نے شاید کریں گا کمین سکشن میں بتاو کہ ریل بندے پہ تر رہا ہے یا میں گئی وائس چینجہ یوز کروں اوکے انجوے دے ویڈیو کیا تو ایک انکہ سکوڑ و ایک انکہ سکوڑ رہا تھا یہ بہت مالی مشکول تھا اور بہتz ایک انکہ سکوڑ اور میرے ٹیم میڈ بھی جا کے نا بورڈ کی تلاش میں دوگر درب درب ڈک رہے تھے کہ ہاں بھی ان کو مارے اور لوٹ مل جائے کیونکہ یہ بند ہے تو ان سے مرنے نہیں ہیں انہوں ابھی دیکھنا سب مر جائیں گے مجھے سمجھ جاتی ہے مطلب کیا لیکن اگر سیف کھل رہے ہو تو پھر سیف ہی رہو نا کیوں پنگے لینے جا رہے ہو پھر سیف کھلنا تھا سیف کھلنا تھا تو گن تو تھی میرے پاس دونوں پروپر گن تھی اور پھر بھی میں نے کہا لوٹ کرتے کرتے جاؤں کیا پتا ہو اچھے سے اور لوٹ مل جائے آہ دن فائٹ اچھے سے بندر لے بٹ کیا ہوتا کچھ ملتا تو نہیں ہے بٹی ایم پی 45 مل جاتی ہے اس کے پاس میرے ایک ٹیم میٹ ہے نمبر تھری وہ ایک اینیمی کو ناک کرتا ہے اس کے پاس دیکھنے کیا ہوتا ہے آرہ اسکارڈ بھائی ہے ایک ہم وہ آرہ رہتے جاؤ گے جو بھائی کن سو بیس کے انگل تو یہاں پر نمبر تھری ناک کر دیتا ہے ناک کرنے کے بعد خود آف لین ہو جاتا ہے کام دیکھیں خود آف لین ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بھائی میں اس کے کل جو ہے نا کنفرم کر دیتا ہوں فاش کی یہ مدھی مل جاتا ہے کل ڈیمیج میرے ہی تھا سمجھ لو ایسسٹ میرے میں آیا ہی ہے اور ہمارا نمبر فور بھی ناک ہو جاتا ہے سوستے نشے کرتے ہوئے اوپر پھر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پاتے نہیں ہوتا کہ بندہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں تو تو یہ بندہ ہو جاتا ہے یہ تین بندے آگے ایک ہی جگہ کیم کریں ایک اوپر چھت پہ تھا دو انچے تھے تو میں پر نیڈ ویٹ تو نہیں تھا لیکن میں نے سٹنڈ کر دیا تاکہ کچھ نے کوئی ڈیر کے پیچھے فول بر کر لیا ہوں لوں باٹ ایک بندے کو کیٹا تھا وہ تھا بھالو یہ دیکھو میرے نمبر ٹو کو دیکھو خدا کرائی دے سوڑا سوڑا یہاں پہ ایم فر ملتی ہے تو کچھ اچھا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی اب اچھے سا فیٹ لے سکتے ہیں اس کو سکارڈ وائپ کرنا ہو تو بھائی اس کے لئے آپ کے پاس پہلی چیز تو اچھے لوٹ ہونی ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوسری چیز آپ لیک ایسی پوزیشن میں آپ روکے نہ آپ کو فائر لگے نہ کچھ تو جیسے بندہ نظر ہاتھ ہے مجھے میں اندر جاؤں مجھے فتر ہے کہ اگر میں اس کو مارنے لگا تو یہ مجھے مار دے گا مجھے فتر ہے میں ایسا لگ رہا تھا میں اپنے سر پر فائر کر رہا ہوں تو ابھی آپ نے دیکھا کیا سینڈ ہوا اس لئے فپ سوچ کر رہا کہ اس ٹام میں یہ ہی نہیں سوچ مجھے لگش ہے وہ نوک ہو جائے گا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مجھے جلدی روایہ ہو گئے یا کیا کوئی اور بندہ تھا اس کا پارٹ ٹو تھا کہ کچھ کیا سنگتا بائدہ ہوئے یہ تو اسکارڈ وائپ ہو گیا اس کے بعد پاکستان کی اسکارڈ تھے وہ آپس میں لڑکے مرمرا گئے پاکستان کی مارتے ہیں اور میرے جو ٹیمیٹ ہے ٹو slammed transform ایک نمبر ٹھией tomm آئیسے اپلا ہوس پر ٹھول نمبر ٹھہی توเป했ی مسنگ ہو گیا نمبر ٹو وائسے اپلا ہوس پر ٹھول اور نمبر ٹھول تو بشری شروع فوٹ ہو ہو گیا سو آگے چلتے ہیں میرے پورے ٹیمٹ ہو گئے اب میں اکیلا بچے ہوں اور جورچپول ہوں جارچپول جاتا ہوں میسے مختیور مینے ہن دیکھ بچا ہوں لیکن وہ پاکستانی سکوٹ اپس میں لڑکے پھر ان پا کے دوسرے پاکستانی سکوٹ کو عربی انہیں مار دی اب وہ عربی یہاں پہ کھڑ کے لوٹ کر رہے ہیں ان کے کام دیکھیں مجھے وہ دوسرا بندہ نظر آ رہا تھا لیکن میں نے اس کو مارا نہیں کیوں؟ کیونکہ مجھے پہلے کل چاہیے سکولوں میں سکول سکوٹ کھیڑے تو بھائی پہلے کل کر فرم کرو ورنہ آپ کو کل کوئی اور چھوڑا لے گا پہلا بوٹ دوسرا اینیمی تیسرا کیمپر سو بیٹری یہ اپنا کل پہلے کنفرم کرو تو مجھے ساؤنڈ آیا میں نیٹ کر دیا بٹ نیٹ سکوٹ پھٹا نہیں بھائی جب آ رہے تو مارو نا آ کے پیشے چلے گیا یہ نوبڑوں مالے کام کر رہا ہے آجی کسیم کے سستے نشے باتا یہ انونموس سے بھی زیادہ بڑے سستے نشے کر کے بیٹھا بھائی تو آہ سو آ کے گئیز پب جیو نے ملک سستے نشہ کر رہے تھے اور انہوں نے خلطی سے دو ڈرپ پھینک دیا شاید رمضان کے آفر ہے دو ڈرپ ایک کے ساتھ ایک فری سو دو ڈرپ سوری سو ایک اور دو ڈرپ آئے تو لیکن یہ بہت زیادہ رسکی تھا تو میں نے نہیں لیا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انیمی آئے گا کیونکہ مجھے میں سکوٹ کر رہا ہوں سمجھ لو کیونکہ ٹیم میں کوئی ہے بھی نہیں جو کور دے سو ایسے رسک لینے سے بیٹر ہے کہ آپ کسی کور میں چل لو کیونکہ اس کے بعد اینیمیز کا آنے کا ویٹ کرو کیونکہ یہ ایسے سوڈیشن ہے کہ اینیمیز آئیں گے آئیں گے وہ دیکھو مجھے گاڑی میں نوکنے کوشش کی بٹ میں نہیں ہوا اس کے بعد سستی سنائپنگ دکھائیں گے آپ کو سستی سنائپنگ انتہائی چیپ دیکھو مارا لیکن نہیں مارا کتے کا بچہ یہ کیا ہیچھوٹ تھا بھائی کیا ہیچھوٹ تھا مجھ سے سنائپنگ سیکھنی ہے مجھ سے سیکھو کیا تم بچھوٹ ہے ایک گاڑی آری کوئر سکورڈ آگیا اب یہ سکورڈ ہے سکورڈ نہیں دو ہے یہ اور یہ سستا نیڈ کچھ بین یونے والے سنائپنگ سے ارے باہ کیا نیڈ مارا زوبی نے زوبی کا لیول ہے کوئر نیڈ کرتے ہیں شاید وہ کنفرم ہو جائے کیل تو چاہیے مجھے ورنہ وہ پیچھے والے لے لیں گے اوکی کل کنفرم ہو گیا نہیں دو پھٹے یہ واہ یہ بھائی اگے دیو بھائی اس بندی کے غلطی یہ کہ اوپن سے آرہا ہے ویڈاؤڈ سموک کوئی گاڑی نہیں یار کیا مطلب پھر بڑا کنفرم نہیں ہوا یہ کیا مطلب یار عجیب پہلے پین میں لگا دوسرے ہیڈ لگا تب بھی ایک چھوڑا ایک اور فورڈ آگیا اب بھی تو میں اچھا میرے نمبر تھری بندہ بھی وولپون سے مر رہی ہے ووکلین ہوئی آتا لیکن مجھے کیل ملنی گیا گیز یہ کرے تھے نیٹ تو بیٹھ رہے کہ پہلے دور کر دو تاکہ نیٹ کہیں دو در لگ کے آپ کے موہ پہ آگیا تو آپ کی پھٹ جگی آپ پھٹ جو گے نیٹ سے تو میں کئی کور نیٹ کرتے ہیں شاید غلطی سے کوئی ایک آدھا پھٹ جو بٹ ایسا کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ میرے نیٹ پرفیکٹ ہوئی اوپر کون جائے گا گالی نہیں جائے سکتا مولٹو آیا اور یہ فور ایکس کا انتہائی سستہ اپٹیکٹیو سپری لیکن پھر بھی نوک ہو گیا بندہ تو سپری ہے اچھا لیکن ہم سے بیٹر تو ہمارے سٹار کنگ کا ہے پھر چھوڑو یہ سکوڑ رش کرتا ہے لیکن یہ بندہ اپنا جو آئیکیو آئیکیو یوز کر رہا تھا لیکن اس کا آئیکیو ایدھم زیرو ہے اوپر کھڑا ہوکے مطلب نہ فائل کر رہا ہے نا کچھ چپ چپ کھڑا ہو ہے کہ ہاں مار دوں یا نہیں مار دوں سوچ رہا تھا سو یہ کیا ہے سکوڑ ریکٹ اند آہ دیز کوئیز آئی ڈیٹ سو ہم یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ ہمیں اور کل چاہیے اپنین گائز آپ نے دیکھا میں نے کہی اسی ایک بارڈ کو نہیں مار کسی ایک بارڈ کوئی ایک بارڈ بھی نہیں آیا جس کو میں مارا ہوں سو پھر سے اور ریال بندے آ رہے ہیں یہ مطلب بہت اچھا لگا پہلا میچ ایسا تھا اور یہاں پہ ہوئی میری گیم لیگ کتے کی طرح لائے گئی اور میری گاڑی پلٹ گئی لیکن 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 جادو کر ہوں جادو کر سو ابھی یہاں سے میں گزری رہا تھا کہ پیچھے سے چلی گروزا اور گروزا میرا پہلا پیار ہے آپ سب کو پتا ہے سو مجھے گروزا چاہیے کسی طرح لیکن لے نہیں سکتا اور یہ پاکستانی سکوڑٹا گئیز اچھا کھیڑ رہے تھے لیکن ان کو جتنا ہیٹ شوٹ مارا میں نوک بھی ہوئے لیکن پہلا ہیٹ شوٹ پورے چار بندے نوک ہو گئے یہ دوسرے ہیٹ شوٹ پورا سکوڑڈ وائپ کیا ٹٹی سنائبنگ ہے میری اور یہ دیکھو دیکھو میری گیم بہت زیادہ لیک ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس دیوائس ابھی نہیں ہے لوگٹن کے باتے سہم دیوائس میری آئی نہیں ٹھیک ہے دیوائس آنی تھی وہ دیوائس آئی نہیں ایک اور بندے پورا سکوڑ تھا یہ اس گاڑی میں جا رہا تھا اس کو بولتا ہے تلسل مگاڑی اس کو بولتا ہے ہیٹ شوٹ ٹھیک ہے مسئل سیکھو میرا گیم بہت زیادہ لیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے سپری بھی روک جاتا ہے کبھی کبھی جب زیادہ انیمیز ہوں تو بہت گیم لیک ہوتی ہے 32-40 fps آتے ہیں جس کی وجہ سے گیم بہت زیادہ لیک ہوتی ہے تو کلچ کرنے میں سپری کرنے میں بہت ہی کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا مزہ نہیں آتا ہوں پھر وہ سپری ادھو دس سے ادھو کر پھائلتا رہتا ہے بائدہ بے پھر بھی اچھا رہا میچ آپ دیکھیں کیونکہ ڈیوائس جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ ڈیوائس کی وجہ سے تو آپ کے گیم پلے اچھا رہے گا تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے میں ہیل کر رہا ہوتا ہوں اور جو تلس میں گاڑی میں گئے تھے وہ ہی لوگ انگلی کر رہے ہیں پیچھے سے رائٹ سے تو میں نے یہ فیصل ہے کہ میں یہاں سے گاڑی لیتا ہوں نکلتا ہوں بٹ پہلے ان سے پنگا لے لوں پاکستانی سپورٹ سے ان کو ہیچھوٹ پہ ہیچھوٹ دیتا ہوں اس کے بعد نکلتا ہوں بٹ کیا ہوتا میرے ساتھ آپ خود دیکھ لینا پہلا ہیچھوٹ اپنی دوسرا ہیچوٹ اور بھائی کیا یہ Remove آرے رے اور گلدی سے ہچھوٹ تھا کوئی اتنہ بڑی بات نہیں تھی سو اپٹر دن ایک بندہ اوپن سے آ رہا تھا سموک کر کے انٹیلیجنٹ بن رہا تھا اپنا آئی کیو یوز کر رہا تھا مائنس سکسٹی نائن آئی کیو یوز کر رہا تھا بھی اب دیکھنا خود ہی بندہ کر کے آ رہا تھا جس موک کر کے یہ نہیں کہ سٹیٹ سموک کر رہا تھا مطلب اپنے پیٹے سموک کر رہا ہے مطلب آگے کرو ٹین میٹر اپنے آگے کرو جہاں ہے نہیں ہے اس کے لئے طرف کرو اب دیکھو میں یہاں ہوں اس موک اس پہ غلط کیا ہے تو سپری تو اس کا پڑھنا ہی پڑھنا ہے اگر خود دیکھنا اس کو بہت ہے سپری ہے آپ کی صرف میٹرلی مطلب فورٹی میں سے آپ کی دس بلیڈ لگنی ہے انیوی کا دس بلیڈ لگی ہے اور باقی ساری اپ گیزہ ہے اس کو بہت ہے سپری ہے اور میرا کل چھوڑا لیا انہوں نے اور اینیمیز نے میرا کل چھوڑا لیا یہ بھی اتنا ڈیمیج تھا اور وہ بھی کل اینیمی نے چھوڑا لیا دونے کل اینیمی نے چھوڑا لیا اب ان دونوں کا جو میں حال کروں گا نا یہ یاد رکھیں لیکن لیکن جو کاری میں بھاگے ہیں نا یہ میرے ساتھ اینڈ میں کیا کرتے ہیں آپ خود دیکھ لینا یہ مرتے بھی نہیں ہیں اور پورا مطلب سروائیو کرتے ہیں تو یہاں پہ جو مار رہے تھے ان کو میں ہیڈ شٹ دینے کی یا ناک کرنے کوش کرتا ہوں لیکن کوئی بھی ایسا مطلب بلس چین نہیں ہوتا الٹا ہے میرے ساتھ چین ہو جاتا ہے کہ میری ایڈ اپنے کی بلٹز آیا ہوتی ہے تو بیٹر تھا میں یہاں سے نکل جاؤں کہ میں یہی سوچا کہ میں نکل جاتا ہوں پھر میرے ایک دماغ میں بات ہے کہ انگلی لینی نہیں ہے چاہے جو بھی یہ انگلی لینی ہے تو گندی آتا تو انگلی لینے والی اور یہ انگلی لی کچھ فائدہ نہیں ہوا اب نکلتے یہاں سے کیونکہ بھائی اس پوزیشن لینا سب سے بیٹر ہے سپریہ دے رہے تھے لیکن ان کا سپریہ میرے سے بھی گھٹیا تھا میرا تو گھٹیا ہے ہی ہے لیکن مجھ سے گھٹیا ان کا سپریہ تھا مطلب ایک بلٹ بھی نہیں لے گی مجھے خیر جو بھی ہے ابھی میں جاؤں گا اسکارڈوں سے ہری بنا گلد بول دیا ابھی جاؤں گا اسکارڈوں سے یہ سین کروں گا کہ آپ نے بیک پر دیکھ رہا کہ پیچھے کوئی سکارڈ تو نہیں ہے یا کوئی سنیک یا کینپر تو نہیں ہے پھر اس کے بعد یہاں سے گاڑی لے کے پھر پوزیشن ہولڈ کروں گا کیونکہ ابھی دیکھو زون کا یہ ایج ہے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اس طرف سے کوئی نہ کوئی بندے آئیں گے یہ دیکھیں اس طرف دیکھوں تاکہ پتہ چلا ہے اگر بندے زون میں آ رہے ہیں تو میں کوئی ہی سے خلاس کرتا ہوں بٹ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے سارے سارے اس جگہ پہ ہوتے ہیں ریچ پہ ہوتے ہیں میں یہاں سے گاڑی لے کے اسے ریچ کی طرف نکلتا ہوں زون کی پھر دیکشن کر رہا تھا اور یہاں سے گاڑی لے کے ڈروپ لوڈنے کی کوشش کروں گا بٹ آگے دیکھنے کیا ہوتا ہے بھائیس بائی دے وے گائیس آپ سب کو پتا ہے کہ میں ٹک ٹاک بھی چلاتا ہوں انسٹرگرام پہ تو گائیس پلیز 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 مجھے انسٹرائی پہ بھی فالو کریں ٹک ٹاک پہ بھی کیونکہ بہت سارے میوز نہیں لاسکتا یوٹیوب پہ آپ سب کو پتا ہے کوپی رائٹ کا ایشو آتا ہے اور اگر کوپی رائٹ کا ایشو آگیا تو پھر اپنا کام تو ہو گیا پہ یوٹیوب چلنا ہوں لگنا ہوں لی بات ہے سو بیٹر ہے آپ لوگ میوز دیکھنے ہو فانی کلپ دیکھنے تو ٹک ٹاک لازمی فالو کرو وہ دیکھو بندہ ایک بعد میں اپنی پروپوشن کرتے ہیں ابھی ہمیں بندہ دیکھ لیا میں ایک گاڑی ایسی چکا لگا ہوں کہ مجھے کوری مل جائے تو یہ ہائی گرونڈ تھا میں نے لیا بٹ اس ہائی گرونڈ کے ساتھ زون ٹچ نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ زون کی طرف جائے جائے تو گاڑی ساتھ ہمیشہ میں لے کے جاتا ہوں سولو اس سکوڈ میں کیوں کہ بھائی گاڑی بہت بٹ کرتی ہے بہت بڑا کور بنا جاتی ہے گاڑی اسپیشلی یہ یو ایس مجھے بندہ نظر تو نہیں آتا یہاں پر وہ شاید وہ فالبیک کر جاتا ہے یا بیک ٹل جاتا ہے کیا سین مجھے نہیں بتا تو میں کوئی موقع دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس طرح ڈروپ لوگ لو ویسٹ میں جائے اس کے بعد میں فائٹ لیر نکل جاؤ لیکن یہاں پر یہ بندہ اوہل ہی کر رہا تھا پٹ 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 وہ چلا رہا تھا بائزن تو ایسے اوپن میں چلائیں گے بائزن تو پڑے گی نا نوب سو اب میں دیکھ رہا ہوتا کہ جب میں نے مار دیا تو وہ باقی بنے تھوڑا سا دور ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ چلدی صرف ڈروپ لوگ اور لیول 3 یہ بہت امپورڈنٹ ہے سوڑ ویسٹ سکورڈ میں کچھ اچھی بات ہوتی ہیں کچھ ایسی بات ہوتی تو اس کو نوٹس کیا کروں بتایا کرو کہ بھائی یہ آپ نے خلط کیا یہاں پہ یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا تو اکر وائس آور میں کئی خلطی ہو تو اس کیلئے سوڑی کیونکہ فرس ٹائم ایسا ہے میں وائس آور کر رہا ہوں خلطی ہو تو اس کو اگنور کرنا ہوں کہ اب یہاں پہ غلط سین ہونے والا ہے بہت بڑا غلط سین میرے ہاتھ پسینہ تھا تو جی جی تو یہ دونوں کیمپر یہاں ایک تو لیٹا ہوا تھا ایک بیٹھا ہوا تھا مطلب کیمپنگ کر کے کیا ملے گا تو یہاں پہ غلط یہ ہاتھ میں پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور میرے ہاتھ پہ یہ دیکھنا بھی کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہو گیا کہا لے لی مزے اپنے تو لگ گئے کہ ب squeeze اچ sextر بلاد میری مٹرد ، این وی بہت باشت سابنے مو میری مو